جناب سلمان فارسی کے لئے کہا تھا نا جب کسی نے مذاق اڑایا ان کا اور تمسر کرنے لگا تضحیق کرنے لگا اور کہا کہ یا رسول خدا یہ تو فارسی ہے اسے عربی نہیں آتی صحیح طرح سے پہمبر اسلام نے کہا نئی خبردار آج کے بعد سے کوئی سلمان کو فارسی نہ کہے یہ سلمان محمدی ہے یہ محمدی ہے جناب خبردار مرتبت میں کہا یہ کہ میرے رنگ کو اپناتا ہے میری روش کو اپناتا ہے میری سیرت کو اپناتا ہے عزیزانہ گرامی سیرت تو نبی یہ ہے کہ انسان خود غرض نہ بنے اپنا نہ سوچے بلکہ دوسروں کا سوچے کہ اپنا سوچنے سے تو انسان اپنا ہی رہتا ہے دوسروں کا سوچنے سے انسان الہی بن جاتا اس میں الہی رنگ آنے لگتا ہے عزیزانہ گرامی یہاں تک معصوم کے الفاظ ہیں کہ روز قیامت سارے انبیاء کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی پروردگارہ بس مجھے جنت فردوس سے پہنچا دے جناب انہوں نے یہی کہا تھا نا پروردگارہ اتنی میں نے تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے مجھے جنت تک پہنچا دے امت پہ عذاب نازل کر دے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی باوجود ایمان نہیں لائے تو روز قیامت چلے ماں فرماتے ہیں کہ سب کے سب انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی پروردگارہ بس میں جنت فردوس میں چلا جاؤں ماننے والا نے تو عمل نہیں کیا اور ایک پیمبر سلام کھڑے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے امتی امتی پروردگارہ میری امت کا کیا ہوگا میری امت بہت گناہگار ہے اپنا نہیں سوچ رہے ہوں گے دوسروں کا میں عراج میں جب ختمی مرتبت گئے تو خود اللہ نے سوال کیا اور اب یہاں پہ ایک جملہ ذہن میں آیا تو اس کو پی عراج پہ گیا تھا تو صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ نے کس لہجے میں آپ سے کلام کیا کہ یہی میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ پروردگارہ تُو مجھ سے کلام کر رہا یا علی مجھ سے کلام کر رہا توجہ سارے مجمع کی توجہ کہا پروردگارہ تُو مجھ سے کلام کر رہا یا علی مجھ سے کلام کر رہا کہا میں کلام کر رہا ہوں کہا پروردگارہ لیکن لہجہ علی کا ہے کہا میرے حبیب میں دلوں کے بھید جانتا ہوں جب آپ مہراج پہ آئے تو میں نے دیکھا کہ اب اس طرح آپ میں ہیں جہاں سارے ملائکہ رک گئے انبیاء رک گئے جہاں کسی کے آنے کی مجال نہیں تھی میں نے عرشِ آزم پہ آپ کو بلایا جب آپ تشریف لائیں تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک مرتبہ ایک عجیب سی کیفیت کے اندر ہیں تو میں نے آپ کے دل میں جھانکے دیکھا جو آپ سے سب سے قریبی نظر آیا وہ میں نے علی پایا تو میں نے علی کے لہجے میں آپ سے کلام کیا تاکہ آپ کو اپنایت محسوس ہو تو کہاں وہاں پہ خداوندگارہ اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کیوں سب سے بلند مقام اچا کیا سارے انبیاء کا سردان آپ کو کیوں بنایا سید الانبیاء آپ کو بنایا امام الانبیاء کا پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے عزیزانِ گرامی عظمتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ جانتے ہوں لیکن جب خدا سے مخاطب ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں میں جانتا ہوں بلکہ اللہ بہتر جانتا نہیں کلام یہ ہے جنابِ خطیم یہ نہیں فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہا کہ میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو سب پہ کیوں فوقیت دی کہ اللہ بہتر جانتا میں جس کو انتخاب کیا کیا وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کو کیوں انتخاب کیا گیا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے حبیب اگر میں سب کو آزاد چھوڑ دیتا تو جو سب سے اخلاق میں آگے پہنچتے وہ آپ ہوتے اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِ نَظِيم آپ خلقِ عظیم کے مالک ہیں آپ اپنے دشمن سے بھی مسکرا کے پیش آتے ہیں عزیزانِ گرامی حبیبِ خدا کا امیر رومن کبھی یہی رویش تھی آپ کے دشمن سب سے بڑا جو اعتراض کرتے تھے حضرت علی علیہ السلام پہ وہ یہ کہتے تھے یا علی آپ میں سب خوبی ہیں لیکن آپ میں بس ایک برائی ماظر ہے یعنی ان کے حساب سے برائی تھی کہا کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں میدان جب میں سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ مسکراتے ہوتے ہیں بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہیں یا علی بڑے سے مڑے مسائب آ جاتے ہیں آپ ہمیشہ مسکراتے نظر آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مؤمن کا کرب اس کے دل میں ہوتا ہے چہرے پہ مسکرات ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام میں کہا کہ فوقیت دینا تو صرف اللہ کے لیے محمد مصطفیٰ کے لیے اور ان کی آل کے لیے کہا کہ اگر غم کا اظہار کرنا ہو تو صرف ان کے لیے غم کا اظہار کرنا اپنے غم کو چھپا کے رکھنا